ذکرِ خدا چینل جس کے اوپر آپ کو ملیں گے بہت سارے بیانات خوبصورت اور دل کا شعواز مناتی دینی مسائل کا حل اور مختلف قسم کی دینی معلومات تفاصیر قرآن پاک کی تلاوت ایسی بہت ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ذکرِ خدا کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى عالی محمد ناظرینِ کرام آج ذکرِ خدا پر ایک اور نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کی اس ویڈیو میں ناظرینِ کرام ہم قربانی کے بارے میں جانیں گے قربانی کا لفظی معنی کیا ہے قرآن پاک میں قربانی کا ذکر اور مسائلِ قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی کا دن اور طریقہ بھی آپ کے گوشت گزار کروں گی ناظرینِ کرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے بیل آئیکن کو اون کر دیں اور ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ دین کا کام تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے ناظرینِ کرام پڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی طرف قربانی کا لفظ اسلامی اصلاحی معنوں کے لحاظ سے صرف اس زبیہ کے لئے مقصوص ہے جو سنتِ ابراہیمی کے پیش نظر عیدالعزا کے موقع پر قربان کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے اسلام میں یہ لفظ صرف جانوار کے زبیہ کے لئے ہے قرآنِ پاک میں اکثر مقامات پر قربانی کا ذکر ہے اور قربانی کے لئے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ناظرینِ کرام ان تمام الفاظ سے مراد قربانی ہی ہے اور قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَ وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شِرِيكَ لَهُوَ بِذَلِكَ اُمِرْتُ وَعَنَ عَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ناظرینِ کرام اس کا ترجمہ کو شو ہے آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اس کے ساتھ ساتھ ناظرینِ کرام سورة اُقْحُسر میں یہ آیت اتاری گئی فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنَحَر پس نماز پڑھئے اپنے رب کے لیے اور قربانی پیش کیجئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناظرینِ کرام نبی محترم جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خطاب ہوا کہ آپ نے جس دین کو دعوتِ اہلِ دنیا کو دیا ہے اس کے بارے بھی برمالہ وضاحت فرما دیجئے کہ یہی دینِ سراتِ مستقیم ہیں اور یہ وہ راستہ ہے جس پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام تھے اور اس دین پر قائم رہتے ہوئے میری ہر قسم کی عبادت یعنی نماز اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں موت و حیات سب اللہ کے لیے ہیں دراصل اس زمانے میں مشرقین اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے قربانی بھی پیش کیا کرتے تھے ناظرینِ کرام تو اس دین کے ذریعے ان کی تردید کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح کی عبادت اور قربانی صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہے پھر بعد والی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بیان ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرو یعنی فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرَ پہلے اپنے رب کا ذکر کیجئے نماز پڑھئے پھر اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ نماز سفارغ ہونے کے بعد قربانی سینج کرتے اور فرماتے کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے اس نے شریع قربانی کی اور جس نے نماز سے پہلے سینج کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق میں ہر محبت و اہل دل عقل و بالک صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے ناظرین اکرام یہ قربانی کے مسائل میں سے ہے کہ سب سے پہلے قربانی دینے والے کو عقل مند ہونا چاہیے عقل ہونا چاہیے بالک ہونا چاہیے غیر بالک پر قربانی واجب نہیں نصاب اس کے پاس ہونا چاہیے جس پر قربانی واجب ہو یعنی ایسا شخص جس پر زکاة عائد ہوتی ہے اس کے لئے قربانی دینا ضروری ہے لیکن یہاں پر ناظرین اکرام صوفیہ کا اس بارے میں مسئلک یہ ہے کہ جو طالب اتنی رقم رکھتا ہو جس سے قربانی کا جانور خریدا جا سکے اس صوفی کے لئے قربانی کا کرنا لازم ہے یعنی وہ چاہیے صاحب نصاب میں زکاة کی حد کو نہ بھی پہنچتا ہو تو اس کے پاس اگر اتنا پیسہ قربانی تک آ جائے کہ جس سے قربانی کا جانور خریدا جا سکے تو اس سے چاہیے کہ وہ قربانی کرے اللہ کی راہ میں قربانی کا فعل ناظرین اکرام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے کیونکہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حقیق کی معنوں میں محبت ہوتی ہے ان کی از حد کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہر اس فعل کو کر کسریں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو کیونکہ محبوب کے ہر فعل کو اپنائیں بغیر محبت خام رہتی ہے ناظرین اکرام اس لیے اللہ والوں کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں قربانی کریں چنانچہ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی دیتا ہے اور وہ ہر سال قربانی کرتے چلے جاتے ہیں اب آتے ہیں کہ قربانی کا دن کون سا ہے قربانی کے لیے اسلام میں تین دن مقرر ہے ناظرین اکرام ان تینوں دنوں کے علاوہ قربانی نہیں کی جا سکتی قربانی کے دن زلحجہ کی دسویں گیارویں اور بارویں طریقے ہیں اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت نافیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عید العزا کے بعد دو دن تک قربانی کرنا جائز ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے نماز عید سے قبل قربانی کرنا درست نہیں اگر کوئی نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اس کے لئے دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہوگا لیکن جہاں نماز عید نہ ہو یعنی کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر عید کی نماز ہی نہ ہوتی ہو وہاں نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا مسنون طریقہ میں آپ کی گوش گزار کر دی ناظرین کرام قربانی کرنے والے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنا ہو وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے اور نہ کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کرے اور اسے مسلم شریف میں درج کیا گیا ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لئے عید کے روز تک قربانی کرنے اور حجامت کرنے سے پرہیز رکھنا ہے اور یہ مسلوم طریقہ ہے البتہ ناظرین کرام یہ فرض یا واجب میں شمار نہیں ہوتا اگر کوئی نہ کرے تو بھی قربانی ہو جائے گی ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ آگے کی ویڈیو میں یعنی جو اس کے بعد آپ کو ویڈیو دی جائے گی اس میں اپنے ہاتھ سے زنج کرنا اس کی فضیلت قربانی کی دعا قربانی کے گوشت کا استعمال قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے اور کس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے ان تمام مسائل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی ناظرین کے نام تب تک آپ سے درخواست کرتی ہوں دستے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ بنتے ہوئے اللہ تبارک وطالہ سے اپنی اور میری مغفرت کی دعا ضرور کیجئے گا صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ